بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ عدد ہم نے میڈیم پیاز لیا ہے پیاز کو ہم نے رفلی کاٹ کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے اوبال لیا ہے اگر آپ اسے پتیلی میں اوبال لے تو پانچ منٹ صرف پکائیں اور اگر آپ اسے کوکر میں بنا رہے ہیں تو صرف ایک سیٹی آنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں پیاز کو پہلے اوبالنے سے یہ ہوگا کہ سالن کی گریوی بہت زبردست بن کر تیار ہوگی تو یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقہ ہے تو آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی گریوی بہت زبردست بنے گی چار عدد ہم نے ٹیمارٹر لیے دو عدد ہم نے ہری مرچے لیے اب ہم یہ تینوں چیزیں بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں گے اور ہم اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ تیار کر لیں گے تینوں چیزوں کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے اور ہمارا یہ پیسٹ تیار ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو ہم سارن میں استعمال کریں گے جن میں ادھر گلہسن کا پیسٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک لیں گے حضب زہوت پساوہ گرم مسالہ لیں گے آدھا چائے کا چمچ اور سابت گرم مسالہ میں ہم دو دارچیری کے ٹکڑے دو کالے مرچ اور دو عدت لاؤنگ لیں گے اور پسوی لارمش لیں گے ایک کھانے کا چمچ اور ہلدی لیں گے ہم آدھا چائے کا چمچ زیرا لیں گے ہم سابت ایک کھانے کا چمچ اور دھنیا پاورڈر لیں گے ہم ایک کھانے کا چمچ سارن کو ہم ایک کوکر میں بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کوکر کے اندر ایک cup کے قریب آئل ڈالیں گی اور آئل کو ہم گرم کریں گے اب ہم اس کے اندر سابت گرم مسالہ ڈالیں گے اور اسے ایک نٹ تک فرائے کریں گے اب ہم اس کے اندر زیرا ڈال دیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر کھٹا ہوا ادھرک لیسن ڈال دیں گے درمیانی آج پر ہم یہ تینوں چیزوں کو ایک منٹ تک فرائے کریں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر گوشٹ ڈال دیں گے گوشٹ کو بھی ہم ادھرک لیسن کے ساتھ فرائے کر لیں گے جب تک کہ گوشٹ کا کلر چینج نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر پیسی ہوئی لانمش ڈال دیں گے لانمش ڈالنے کے بعد اس کے اندر نمک ڈال دیں گے ساتھ اس کے اندر دھنیا پاوڈر بھی ڈال دیں گے حلدی بھی ایڈ کر دیں گے گوشٹ کو ہم مسائلے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک منٹ تک ہم اسے فرائے کریں گے مسائلوں کے ساتھ بھی اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر پیاز اور ہری مرچوں کا پیسٹ ٹال دیں گے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہم اسے کوکر میں بنا رہے ہیں تو ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے تیز آنچ پر ہم اسے ایک سیٹی آنے تک پکائیں گے جب ایک سیٹی آ جائے گی تو ہم آنچ کو ہلکی کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر پندہ منٹ پکائیں گے لیکن اگر آپ پتیلی میں بنائیں گے تو پتیلی میں بھی یہی سب چیزیں ڈالنے کے بعد ایک گلاس پانی آپ اور ڈالیں گے اور آنچ کو پہلے تیز کریں گے جب ایک اوبال آ جائے گا تو آنچ کو ہلکی کر کے ڈھک کر 45 منٹ آپ اسے پکائیں گے ایک طرف ہمارا گوش پک رہا ہے تو دوسری طرف ہم ارویوں کو فرائے کر لیں گے ایک ہم نے پین لیا ہے پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور ہم نے آدھا کلو کے قریب ارویاں لیا ہے ہم نے چھلکے اتار کر بیچ میں سے کار دیئے اب ہم ارویوں کو فرائے کریں گے جب تک کہ کلر چینج نہ ہو ہم ارویوں کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے فرائے آپ بھی لازمی کریں فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ سالن کے اندر لیس نہیں آئے گی کیونکہ ارویوں میں لیس ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ارویوں کا کلر ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ساری ارویوں کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے ہم نے گوشت کو پندہ منٹ کوکر میں پکایا ہے تو گوشت دیکھیں کافی حد تک گل گیا ہے اب ہم اسے بھون رہے ہیں ہم نے اس کا سارا پانی خوشک کرنا ہے تو ہم نے آنچ کو تیز کر دیا ہے تیز آنچ پر ہم چمت چلاتے رہیں گے اس کو بھونیں گے جب تک کہ پانی مکمل خوشک نہ ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کے اندر آپ کو کوئی پیاس کوئی ٹیمارٹر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بلکل ایک دم سمودھ سی گریوی اس کی ہے اس پوائنٹ پر ہم بہت اچھے طریقے سے گوشت کو بھونیں گے جتنا اچھا ہم بھونیں گے اتنا ہی ہانڈی میں ٹیسٹ آئے گا ہانڈی اتنی ہی ٹیسٹی بنیں گی آپ بھی لازمی دیر تک بھونائی کریں جتنا آپ اچھا بھونیں گے چاہے سبزی ہو گوشت کا ایٹم ہو جتنی دیر آپ اس کو بھونیں گے وہ اور ٹیسٹی ہوتی جائے گی تو آپ لازمی دیر تک بھونیں پانی ڈال ڈال کر بھونیں تیل اوپر آ گیا ہے پانی تقریباً خوش کھو چکا ہے اب ہم اس کے اندر تین ادت ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال کر اب ہم اور بھونیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بھونیں گے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت گوشت کا کلر آیا ہے بھونتے ہوئے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے جہاں آپ چمچ روک دیں گے وہاں یہ لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ مسلسل چمچ کو چلاتے رہیں گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ہم نے اس کے اندر اینڈ میں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا ڈالنا اس پوائنٹ پر بلکل اپشنل ہے عموماً اینڈ میں ڈالا جاتا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی ڈال دیا ہے اس سے بھی تھوڑا سا یہ ہوگا کہ خوشبو اس کی بہت اچھی آتی ہے ہرے دھنیا کی تو ہم نے بھوننے کے دوران بھی ڈال دیا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ آخر میں ڈالنا چاہے تو آخر میں ڈال لیں اب ہم اس کے اندر فرائی کی ہوئی ارویاں ڈال دیں گے اور ارویوں کو بھی ہم گوشت کے ساتھ تقریباً ایک منٹ تک بھون لیں گے اب ہم اس کے اندر ڈیڈلاس پانی ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کو شوربیالہ رکھنا ہے تو آپ ڈیڈلاس ڈال دیں اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو بھونہ بھونہ سے رکھنا ہے تو آپ آدھا گلاس پانی ڈال دیں خالی اب ہم کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور تیز آنچ پر ہم پکائیں گے جب تک کہ ایک سیٹی نہ آجائے جب ایک سیٹی آجائے گی تو ہم آنچ کو ہلکی کر دیں گے اور پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے اگر آپ پتیلی پر بنا رہے ہیں تو ارویاں گل جانے تک پکا لیں پانچ منٹ ارویاں ڈالنے کے بعد ہم نے پکایا ہے اسے کوکر میں تو دیکھیں اروی اور گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور آپ دیکھ لیں ہم نے اتنی اس کی گریوی رکھی ہے گریوی بہت زبردست بن کر تیار ہوئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کی ہم آپ کو فائنل لک دکھائیں گے یہ ہے ہمارے اروی گوشت کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں تو آپ اسے لازمی ٹرائی کریں اس ریسپی سے بہت زبردست بنے گی آپ جب بھی شوربی علی چیز بنائے تو اسی طریقے سے بنائیں بہت زبردست بن کر کے تیار ہوگی دیکھنے میں بھی اچھی لگی اور کھانے میں بہت مزے کی لگی اس میں کوئی ٹیمارٹر کوئی پیاز کچھ ایکسٹر نظر نہیں آئے گا ریسپی آپ کو یہ کیسے لگی اس کا فیڈبیک ہمیں لازمی دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ ٹرائے کریں